کسی بھی ریسٹورنٹ کی پہتیان اس کی خاص ڈشیز یا سرویس سے ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ کھانے کے شوکین لوگوں کی بھیڑ ان ریسٹورنٹس میں ہر وقت لگی رہتی ہے مگر دنیا میں کئی ایسے ریسٹورنٹس بھی ہیں جو اپنی عجیب و غریب تھیم کے قرن مشہور ہیں یہ عجیب و غریب ریسٹورنٹ کسی عجوبے سے کم نہیں ہے ان ریسٹورنٹس میں کھانے کے ساتھ ساتھ گراکوں کو محط کرنے والی کئی طرح کی عجیب و غریب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں آج ہم آپ کو دنیا کے ایسے ہی عجیب و غریب ریسٹورنٹس کے بارے میں پتانے جا رہے ہیں پر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیں کائی بکیا ٹیونر نام کا یہ ریسٹورنٹ جپان کی رائدھانی ٹوکیو میں ہے اس ریسٹورنٹ میں دور دور سے لوگ ویٹرز کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں کیونکہ اس ریسٹورنٹ میں کھانا پروسنے کا کام کوئی انسان نہیں کرتا بلکہ یہ کام تو بندر کرتے ہیں اس ریسٹورنٹ کے مالک نے بندروں کو اس طرح تیار کیا ہوا ہے کہ وہ آپ کو آپ کے آرڈر مطابق ہی صحیح کھانا لا کر دیں گے اور ساتھ ہی ہاتھ صاف کرنے کے لئے تولیہ بھی بندر ہی لا کر آپ کے ہاتھ میں خود دیں گے ان بندروں کا ان کے مالک کو بہت فائدہ ہوتا ہے کیونکہ بندروں کے ان کاموں کے لئے نہ تو اسے سیلری دینی پڑتی ہے اور دوسرا لوگ بھی بندروں کے کام کرنے کے طریقے کو دیکھنے کے لئے بھاری تعداد میں ٹیسٹورنٹ میں آتے ہیں جس سے یہ بندر کمائی کا بھی ایک بہترین ذریعہ بنے ہوئے ہیں پریزن ٹیم ریسٹورنٹ پریزن ٹیم ریسٹورنٹ چین کے تیا جین شہر میں ہے یہ ایک ایسا ریسٹورنٹ ہے جس کا لکھ ایک جیل جیسا ہے یہاں آلی شان روم کے کاؤنٹر پر نہیں بلکہ سلاکھوں کے پیچھے ٹیبل پر کھانا پروسا جاتا ہے جیل میں بند کسی قیدی کی طرح لوگ یہاں سلاکھوں کے بیچ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں ریسٹورنٹ سٹاف قیدی اور جیلر کی ڈریس میں مہمان نوازی کرتے ہیں آپ لوگ بھی اس ریسٹورنٹ میں بینہ جرم کیے جیل کی ہوا اور ٹیسٹی فوڈ کھا سکتے ہیں آئس ریسٹورنٹ اس ریسٹورنٹ کو پوری طرح سے برف سے بنایا گیا ہے یہاں کی ہر چیز کرسی ٹیبل سجابت کا سمان سب کچھ برف سے بنا ہوا ہے اس ریسٹورنٹ کو دوبائی میں گرمیوں سے بچنے کے لیے بنایا گیا ہے دوبائی کی گرمی سے پریشان ہونے کے بعد اکثر لوگ یہیں آتے ہیں یہاں آپ کو انٹارٹیکہ جیسی تھندک کا احساس ہوگا کیونکہ یہاں کا تاپمان ہمیشہ زیرو سے نیچے ہی رہتا ہے اس ریسٹورنٹ میں آنے والے سبھی لوگوں کو ایک جیکر دی جاتی ہے جو کی ریسٹورنٹ کے اندر کی تھند سے بچنے کے لیے ہوتی ہے خاص بات یہ ہے کہ یہاں آپ کو کھانے کے لیے صرف برف سے بنی چیزیں ہی ملیں گی ٹویلٹ ریسٹورنٹ جپان جپان کے اس عجیبو گریو ریسٹورنٹ نے تو سبھی حدیں ہی پار کر دی ہیں اس ریسٹورنٹ میں سبھی کام ایک ٹویلٹ کے روپ میں کیے جاتے ہیں یہاں برتنوں کی جگہ ٹویلٹ میں کام آنے والے چیزیں جیسے فلیش سیٹ، بارٹ ٹب، مگ جیسی چیزوں کو یوس کیا جاتا ہے ہوتل کو اندر سے بھی ایک ٹویلٹ کے جیسے ہی سجایا گیا ہے یہاں آنے والے گراہکوں کو ٹویلٹ سیٹ پر ہی بیٹھایا جاتا ہے انہیں فریش سیٹ، بارٹ ٹب، مگ جیسی چیزوں میں ہی کھانے کو دیا جاتا ہے سکائی ریسٹورنٹ اگر آپ کو آسمان میں بیٹھ کر کھانے کا موقع ملے تو کیا آپ یہ موقع اپنے ہاتھ سے جانے دیں گے اگر نہیں تو آپ کو بتا دیں کہ بیلیزیم میں ایک اکیلا ایسا ریسٹورنٹ ہے جو ہوا میں لٹکا ہوا ہے یہاں کرین کی مدد سے پچاس میٹر کی اچائی پر ایک ڈائننگ ٹیول لٹکائی جاتی ہے جہاں بیٹھ کر لوگ کھانے کے ساتھ ساتھ دور دور کا نظارہ بھی لیتے ہیں دا رو بورٹ ریسٹورنٹ یہ انوکھا ریسٹورنٹ بھارت کے چین نئی میں ہے اس ریسٹورنٹ میں مین کام ساتھ رو بورٹس کی ٹیم کرتی ہے ہوتل کے ریسپشن پر بھی رو بورٹس ہی آپ کا سواگت کریں گے یہاں موجود رو بورٹس کی قیمت لاکھوں میں ہے ہوتل کے باقی کرمچاریوں کو ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے سپیشل ٹریننگ بھی دھی جاتی ہے ان رو بورٹس کو اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ گراہک سے آرڈر لے کر یہ شیف کو دیتے ہیں اور پھر گراہک کا صحیح آرڈر ان کے ٹیبل تک پہنچا دیتے ہیں ہٹ اٹیک گریل ریسٹورنٹ ہٹ اٹیک گریل ریسٹورنٹ امریکہ کے لاؤس ویگس میں ہے یہاں کے شیف ڈاکٹر کی ڈرس میں ہوتے ہیں اور فیمل ویٹرز نرس کی یونی فارم میں کھانا سرو کرتی ہیں خاصیت تو یہ ہے کہ یہاں کھانا کھانے کے لیے آپ کو بھی ہوسپیٹل کی ڈرس پہننی پڑے گی یعنی اس ریسٹورنٹ میں آپ کو پوری طرح ہوسپیٹل کی فیل دی جائے گی دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک اب ملیں گے کسی اور انٹریسٹن ویڈیو میں